دیکھیں پاشا صاحب کا میں بہت رگارڈز کرتا ہوں میرے بہت اچھے دوست ہیں بہت قابل اکانومیسٹ ہیں اور درد رکھتے ہیں یقیناً ان کی بات کو نہ میں چیلنج کر سکتا ہوں اور نہ کرنا چاہوں گا لیکن میں بزنس مین کی ناتے میرا ایک مینڈ تھوڑا سا سنتکار کے ایسی ہے سپر ویل ٹیکس یہ سپر کورونا ویل ٹیکس کی بات ہوئی تھی میں نے سخت مخالفت کی میں نے کہا ملک میں کیپیٹلائزیشن رکھ جائے گا یہ وہ اساسے ہیں جنہیں ٹیکس دے کے ڈیکلیئر کیا گیا جنہیں ریٹنز میں فائل کیا ہے ان کی انکم کے اوپر بھی جو رینٹل وینٹل ہیں آپ ٹیکس دے رہے ہیں اب اس کے اوپر آپ سپر کرونا ویل ٹیکس لگائیں گے فلائٹ اف کیپیٹل ہوگی تین دو غلطیاں ہوئی تھی پاکستان کے ساتھ یہ میرا آخری جملہ ذرا فور سے سنیے گا جس سے ہمارا ملک ابھی تک ریڑ کی ہڈی وہ سیدھا نہیں کر پایا ہے ایک نیچلائزیشن تھی ہمارے ہم نے سنتوں کو قومیا لیا اسکول سنتیں جننگ فیکس سب نیچلائز کر دی تھی پی پی حکومت بٹو سان اس کے بعد سنت نہیں لگ سکی دوسرا نواز شریف کے دور حکومت میں جب اٹومک دھماکہ کیا تھا تو انہوں نے فریزنگ آپ فورن کرنسی اکاؤنٹ کرے تھے جو فورن کرنسی کی اکاؤنٹ تھے لوگوں کے ان کو فریز کر دیا بھولا آپ روپے میں لیں تو اعتماد ختم ہو گیا باہر کے لوگوں کا ڈالر نہیں آیا اس کے بعد تیسری بڑی غلطی ہوگی کہ ویل ٹیکس کو مشرف اور شوکت عزیز کی حکومت میں ہم لوگوں نے ختم کر آیا انڈیا نے بھی دوہزار سولہ میں ختم کیا پورے دنیا میں صرف چار ملک رہ گئے ہیں کوئی جہاں آیا ہے اور کئی نہیں ہیں اگر اس ویل ٹیکس کو آپ نے دوبارہ لگایا ہے تو یہ تیسری بڑی غلطی ہوگی کہ ملک میں سنتکاری کی فلائٹ اف کپیٹل ہو جائے گا لہٰذا میرا میسیج یہی ہے کہ ہم نے سب نے ملکے اس مشکل وقت کا مقابلہ کرنا وہ لوگ جو ٹیکس پیئر نہیں ہیں ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں خودارہ آپ کچھ دیں گے تو آپ کا پڑوسی آپ کا بچہ آپ کا بھائی آپ کا نوکر آپ کی رشتدار طبعی صورتیں مل سکیں گی اور وہ بس سکیں گے نہیں تو جیسے ابھی میں نے کہا کہ نہ بیڈ ہے نہ بینٹی لیٹر اگر کوئی آپ کے پیاروں کو کچھ ہوتا ہے تو وسائل تو ایکزاست ہو چکے ہیں تو پھر کیا کریں گے آپ لیکن اس وقت کوئی بھی غلط فیصلہ حکومت کا قوم افورٹ نہیں کر سکتی نسل افورٹ نہیں کر سکتی میری دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرد